کسان کی تراستی ہی یہی ہے کہ پیداوار اچھی ہو تو فصل کا ریٹ نہیں مل پاتا حالات تب اور خراب ہو جاتے ہیں جب سبزیوں کی فصل کے ساتھ ایسا ہو ایسے میں کسان کے سامنے دو ہی راستے بستے ہیں یا تو وہ اپنی فصل کو کوڑیوں کی بھاو بیشتے ہیں یا پھر جانوروں کے سامنے چارے کے روپ میں انہیں پھیکتے ہیں ایسا ایک اٹھ سیروہی کے کسانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے ریو در شیطر میں اس بار ہوئی ٹیماتر کی پمپر پیداوار کے باوجود اب کسان اس کو بیچنے کے لیے پریشان ہے منڈیوں میں اس کے دام صحیح نہیں ملنے کی وجہ سے کسانوں کو ٹیماتر بیچنے کے لیے منڈیوں تک لے جانے کا خرچ بھی نہیں مل پا رہا ہے اور ایسے میں کسان اب ٹیماتروں کو سڑک کنارے ڈالنے کو مجبور ہیں ریو در تیسل مکھیالے کے ایک کروٹی میں کسانوں کو ٹیماتر کے صحیح دام نہیں ملنے سے شیطر کے کسان بہت پریشان ہے اور اسی وجہ سے کسانوں نے ہائیوے کنارے پر ہی ٹیماتروں کو بشو کے سامنے ڈال دیا شیطر کے کسانوں نے بتایا کہ منڈیوں میں ٹیماتر کے دام دو روپے سے تین روپے تک ہی مل رہا ہے کھیت سے توڑ کر منڈی لینے پر پوری لاغت بھی ان کو نہیں مل پا رہی ہے اور اتنا ہی نہیں کولڈ سورج کی کمی بھی کسانوں کی سماسیاں کو اور بڑھا رہی ہے روڑ پہ پھیکنے کے لئے مجبور ہو رہے ہیں جو کسانوں کو جو توڑنے کی مجبوری بھی نہیں مل رہے ہیں اور جو بار منڈیوں میں لگے جو اس کا وکرائی نہیں ملتا ہے تو مجبوری میں بار پھیکنا پڑ رہا ہے اور آوارا پسو کو دینا پڑ رہا ہے اس لئے سرگار سے مانگیں کہ کسانوں کو دے جو کسان کو رات پسید مون ٹماتو میں کوئی ملتو نہیں بی روپی نا روپی کلو جائے جو بھی ٹماتو میں جاتا ہے وہ بھی ایک دو روپی کلو ہے جتنا لکے جاتا ہے منڈی میں وہ بھی کبھی کبھی جاتا ہے نہیں تو سیدھا روڑ پہ ہی پھیکنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ سرکار سے ہمیں یہی بنتی ہے کچھ بام میں منافع کرے گریب کسان نہیں تو مر جائے گا سیدھا بام میں کچھ منافع کرے تو